پلانٹر کی مدد سے ہم پنیری جو ہے اس کو کھیت میں منتقل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ رج بنانے کا کام بھی کرتا ہے ہمارے کھیت مزدوروں کی دن بدن ہوتی ہوئی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو 75 ہارس پاور اور 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے اس کے لیے یہ سائز نہائید مناسب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تاہر ندیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی زراد کے شعبہ میں میکنائزیشن کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور ہمارے کاشٹکاروں کو بھی اس بات کی اشار ضرورت ہے کہ کاشٹکاری کے لیے ان کو جدید مشینی دستیاب ہو اس حوالے سے زرائی انجننگ ملتان نے ایک سیمی آٹومیٹک پلانٹر متعارف کرایا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈریکٹر ڈیزائن زرائی انجننگ ملتان محمود ریاض صاحب سے کہ یہ پلانٹر ایزی ٹو استعمال ہے یا مشکل ہے اس کی دستیابی کیسی ہے اور اس سے ہمارے کاشٹکاروں کو کون کون سی فصلیں کاشٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم السلام تائیسہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویجیٹیبل نرسری ٹرانس پلانٹر کم رجر ہے مطلب اس ٹرانس پلانٹر کی مدد سے ٹریز کے اندر تیار کی گئی ہو گئی گئی پنیری کو ہم لوگ نہایت آسانی کے ساتھ ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں نہ صرف اس پلانٹر کی مدد سے ہم پنیری جو ہے اس کو کھیت میں منتقل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ رج بنانے کا کام بھی کرتا ہے تو یہ ایگری کلچرل لنکجز پروگرام پاکستان میں جو ادارہ ہے اس کے تعاون سے ہم نے اس مشین کو پاکستان میں پہلی بار مطارف کروایا ہے اور ایک مقامی ذمہ دار ہیں ہمارے شریف ان سنز مینوفیکچررز ان کے تعاون سے اس کو ہم نے کامیابی سے بنایا ہے اس کا ڈیزائن مکمل طور پر ایمریکہ تیار کردہ ہے اور اس مشین کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے کھیت مزدوروں کی دن بدن ہوتی ہوئی کمی کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر سبزیات کی کاشت کے فروغ کے سلسلے میں ایسی مشین متعارف کروایا ہے جس کی مدد سے آسانی سے پنیری جو سبزیوں کی تیار ہوتی ہے اس کو آسانی سے کھیت میں منتقل کیا جا سکتے اس مشین کو ہم آسانی سے 60 ہارس پاور سے اوپر کوئی بھی ٹریکٹر ہو اس کی مدد سے اس مشین کو ہم چلا سکتے ہیں پی ٹیو کے ذریعے اس کو پاور دی جاتی ہے اور اس مشین میں پیچھے دو ہمیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کپس کے اندر جو پنیری رکھی ہوئی ہوتی ہے اس پنیری کو صرف اس بات کو انہوں نے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وہ پنیری ان کپس میں دھیان سے رکھی جائے جو کہ اوپر ٹریز میں موجود ہوتی ہیں تو ٹریز سے پنیری نکال کے وہ کھیت مزدور جو ہیں وہ ان کپس میں رکھتے ہیں اور یہ کپس جو ہیں وہ آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے زمین کے اندر اس پنیری کو منتقل کرتی جاتی ہے ہمارے پاس ایمری میں اس قسم کا ٹرانسپلانٹر بھی موجود ہے جو کہ کھیت میں لیکوڈ فرٹلائزر جو ہے وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو دستیاب ٹریکٹر کا سائز ہے اس کے لئے اتنی بڑی مشین کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی مشین کو ہم لوگ زیادہ اپنے کھیت میں مطارف نہیں کروا پاتے تو ہمارے ہاں جو پچاسی ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے اس کے لئے یہ سائز نہائید مناسب ہے اور جتنی بڑی مشین ہوگی اس کو کھیت کے اندر ہینڈل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے محمود صاحب عام طور پر ہمارے ہاں جو کاشکاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی مشین ہو چاہے وہ پنیری لگانے کی ہو چاہے بیج لگانے کی جو اس کی فصل کی ہے جرمی نیشن ہے یا اس کا اگاؤ ہے وہ متاثر نہ ہو کہ اگر اس مشین سے کوئی پنیری لگائی جاتی ہے تو اس کے جب اگاؤ ہے وہ متاثر تو نہیں ہوتا صحیح اگاؤ ہوتا ہے پودیوں اس میں مر تو نہیں جاتے جی ہم نے اب تک جو تجربات کیے ہیں ہم نے ٹماتر گوبی اور مرچ کی پنیری جو ہے اس کا تجربہ جو ہم نے کیا ہے تو ان تینوں سبزیات کی پنیری جو ہے وہ نہایت کامیابی سے نہ صرف ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے بلکہ اس کی اگاؤ کا جو شرع ہے وہ بھی پچانوے فیصد سے زائد رہی ہے اس کی جو بڑھوتی ہوئی ہے کامیابی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش تھی کہ کپاس کی پنیری تیار کر کے کپاس کو بھی ہم پٹڑیوں کے اوپر جو وہ کاشت کریں لیکن کپاس کے اوپر فی الحال ہمیں بہت زیادہ خاطرخواہ نتائج جو ہیں وہ نہیں مل سکے کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹکنالوجی خاص طور پر سبزیوں کے لیے مطارف کروائی گئی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ آئندہ ہم اس حوالے سے بھی اپنی تحقیق کا عمل جاری رکھیں اور اس مشین کو کپاس کی پنیری کی منتقلی کے حوالے سے بھی کامیاب بنایں کوئی بھی مشین اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بعد از خریداری جو اس کی منٹیننس ہے وہ آسان ہو اور اس میں جو اس کی پائداری ہے وہ بہت اچھی ہو اور اس میں کم سے کم اس میں مرمت کی ضرورت پیش آئے تو اس مشین میں کہ اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی جو دیوریبیلٹی یا پائداری ہے وہ کیا ہے مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کی گئی ہے یہ مشین اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے ڈیزائن میں اور اس کی منفیکچرنگ میں اس بات کو ملکوزے خاطر رکھا گیا کہ اس کے پارٹس کی دستیابی جو ہے وہ ہمارے ذمہ داروں کو مقامی سطح پر آسانی سے دستیاب ہو بلکہ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو موڈل جو کہ امپورٹڈ تھا جس کی قیمت اس سے چار گناہ زیادہ ہے اس مشین کی پائداری جو ہے اس ہمارے موڈل سے بہت درجے بہتر ہے تو مقامی سطح پر اس کی رپیئر اور مینٹیننس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور بہت آسانی سے کہیں پہ بھی اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور دورانے استعمال اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو اس کا آسانی سے تدارک کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ایسی مشین نہیں ہے جس کو بغیر ٹریننگ کے تربیت کے آپ پہلے وقت سے ہی آپ چلا سکیں تھوڑی بہت ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے لیکن ایک دن سے زیادہ کی ٹریننگ اس میں درکار نہیں ہے جو ٹریننگ اس کے لیے درکار ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس بات کو مدد نظر رکھتے ہیں کہ ٹریکٹر کو کس سپیڈ کے اوپر چلانا ہے بہت زیادہ رفتار کے اوپر سے آپ نے ٹریکٹر کو نہیں چلانا تاکہ جب آپ کھیت کے اندر ٹریکٹر کو چلا رہے ہیں تو آپ کی جو پنیری کی لگانے کا عمل ہے وہ درست ہو دوسرا آپ کی زمین کی تیاری جو ہے وہ اس مشین کی کارکردی کی کو بہتر بنانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس ٹرانسپلانٹر نے رجز بھی بنانی ہے ساتھ ساتھ تو آپ کی زمین کی تیاری جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو آپریٹرز کو ہم ان دونوں پہلوں سے خصوصی تربیہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا زمین اس مشین کے آپریشن کے لیے تیار ہے اور اس مشین کو کھیت میں اگر چلایا جانا ہے تو اس کو ہم پہلے لو گئر کی سپیڈ کے اوپر چلائیں بہتر ہے کہ اگر کیپر گئر ٹریکٹر کے اوپر لگ سکتا ہے تو اس کے ساتھ اس مشین کو چلانے سے بہترین نتائج جو ہے حاصل ہوتا ہے عام طور پر ہمارے کاشکار زمینوں کی تیاری کے لیے حل بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ روٹا ویٹر بھی استعمال کرتے ہیں تو خاص کر اس پلانٹر کو چلانے کے لیے زمین کی تیاری میں کس قسم کا حل کا جو استعمال ہے وہ ضروری ہے دو بار کلٹیویٹر اور ایک بار اگر روٹا ویٹر کا استعمال کر لیا جائے یا چزل کے ساتھ ایک بار روٹا ویٹر کا استعمال کر لیا جائے تو زمین ہماری بھربری ہو کے تیار اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ اس سے آسانی سے ریجز بن سکتی ہے عام استعمال میں میں اگر کہوں تو سبزیوں کے لیے جو کھیت تیار کیا جاتا ہے وہ جس نویت کا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی کھیت ہمیں چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو اگر پہلے آپ کی گندم لگی ہے یا کوئی اور فصل لگی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی زمین میں ڈھیلے زیادہ ہیں یا زمین تھوڑی سخت ہے تو پھر اس مشین کی کارکردگی اس سے متاثر ہوتی ہے جہاں زرائی انجیننگ اگری کلچر میکنائزیشن میں عام کردار ادا کر رہے ہیں وہاں ہمارے کاشت کاروں کو ایسی مشینری کی ٹریننگ میں بھی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں جب بالکل ہمارے ادارے زرائی تحقیقی ادارہ برہ مشینی کاشت میں آپریٹرز کی کسانوں کی ٹریننگ کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ہے مرتب کیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ بہت جلد ایک سیمیولیٹر کے اوپر ٹریکٹر اور کمبائن ہارویسٹر کی ٹریننگ کا انعقاد بھی کرنے والے ہیں میں آپ کے توسط سے اپنے تمام ذمہ دار بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سپریئرز کی ٹریننگ کے حوالے سے ٹریکٹر کی یا پھر زرائی مشینری کے استعمال کے حوالے سے ہمارے مختلف کتابچے اور ٹریننگ گائیڈ لائنز بھی دستیاب ہیں ان سے بھی وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمود ریاض صاحب ناظرین آپ نے اس سیمی آٹومیٹک ٹرانسپلانٹر کے حوالے سے محمود ریاض صاحب کی باتیں سنی ہمارے ہاں کاشتکاروں کی مدد کے لیے جہاں زرائی انجننگ اپنی خدمات ادا کر رہا ہے جو مشینری ہے زرائی مشینری اس کے استعمال سے نہ صرف ہمارے کاشتکار اپنی جو لیبر ہے جو پیداواری اخراجات ہیں ان میں کمی کر سکتے ہیں اس کی پیداوار میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہو سکتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نکبان